اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل سیدہ فرمیسی ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے شکر سے میں بھی ٹھک ٹھاک ہوں ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو فلیجل 400 ایم جی ٹیبلٹ کا مکمل ریویو دوں گی جو موں پکنے موں میں چھالی پڑھنے مسوروں میں انفیکشن اور کان میں انفیکشن ہڈیوں میں انفیکشن پیچ پیلوری کے لئے بہت مفید ٹیبلٹ ہے آپ کو بتایا جائے گا فلیجل ٹیبلٹ کو کن 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 کانڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائے دو نقصانات کیا ہیں اس کا طریقہ استعمال کیا ہے اس کی فارمولیشن کیا ہے اور وہ کون سے لوگ ہیں جو فلیجل ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے مکمل انفرمیشن کے لئے ضروری ہے ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ کوئی انفرمیشن سکپ نہ ہو لیکن اس سے پہلے میڈی آپ سے روکیسٹ ہے کہ آپ میرے چینل سیدہ فارمیشن کو سبکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکان کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں اور نوٹیفکیشن آل کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ میڈیسن سے لیٹی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلیجل ٹیبلٹ کی پیکیجنگ کی تو اس کے ایک پیک میں دس ٹیبلٹ ہوتی ہیں اور اس کی قیمت سور پہ ہے یہ آپ کو کسی بھی میڈی کا سٹور یا فارمیشن سٹور سے بات سانی بل جائے گی اب بات کرتے ہیں فلیجل ٹیبلٹ کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں میٹرونیڈازول دو سو ایم جی پہ جاتا ہے اور یہ چار سو ایم جی کی سٹینٹ میں بھی ایویلیبل ہے اور چھوٹے بچوں کے لئے یہ سیرپ کی صورت میں بھی دستیاب ہے اب بات کرتے ہیں فلیجل ٹیبلٹ کا صحیح طریقہ استعمال اور خوراکی تو فلیجل ٹیبلٹ کو آپ دن میں دو بار استعمال کر سکتے ہیں یعنی ایک ٹیبلٹ صبح دوسری شام ٹیبلٹ کو ہمشا خانہ خانے کے بعد استعمال کرنا ہے اب بات کرتے ہیں فلیجل ٹیبلٹ کو کھنکین کانڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فائد کیا ہیں اگر آپ کا موں پک جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں فلیجل ٹیبلٹ بہت مفید ہے اگر آپ کے موں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی فلیجل ٹیبلٹ بہت مفید ہے فلیجل ٹیبلٹ کے اس نماز سے آپ کے ممک کے چھالے ختم ہو جائیں گے اگر آپ کے مسئولوں میں انفیکشن ہے یا مسئولیں پکے ہوئے ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی فلیجل ٹیبلٹ بہت مفید ہے اگر آپ کے کان میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کنڈیشن میں بھی فلیجل ٹیبلٹ بہت مفید ہے بہت مفید ہے اگر آپ کو بھوک کا مسئلہ ہے بھوک نہیں لگتی یا آپ کو کھانے سے ومنٹنگ ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی بہت مفید ہے ایچ پائلوری یہ ایک بیکٹیریہ ہے جس کی وجہ سے میدے کے اندر چھوٹے چھوٹے زخم بن جاتے ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی بہت مفید ہے اگر آپ کو حیضہ ہے یعنی اُلٹیاں آتی ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی بہت مفید ہے پیچس کے لیے بھی بہت مفید ہے موں کے پک جانے موں میں چھلے پڑ جانے کان میں انفیکشن ہڑیوں میں انفیکشن مسلک انفیکشن ایچ پائلوری جرس کے جرسیم حیضہ پیچس کے لیے بہت مفید ٹیبلٹ ہے ویورز ایب بات کرتے ہیں فلیجر ٹیبلٹ کے نقصانات کی تو اس کے استعمال سے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں آپ کے موں کا ذائقہ بدل سکتا ہے آپ کی سکن پر ریشش پڑ سکتے ہیں آپ کے لوگ ہیں جو فلیجر ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے ایسے لوگ جن کو فلیجر ٹیبلٹ کے کسی بھی ازاد سے الرجی ہے وہ فلیجر ٹیبلٹ ہرگز استعمال نہ کریں اور ایسے بچے جن کی عمر دس سال سے کام ہے وہ بھی فلیجر ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں میری ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ آپ فلیجر کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کریں تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ویڈیو دیکھیں اور میری باقی ویڈیو کو بھی لائک کریں تاکہ میڈیسن سے ریٹی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے شکریہ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ